ہمارا موضوع ہے ہندوستان کی سماجیات ہم جس انوان پہ بات کریں گے وہ سماجی ڈانچے اور طرز عمل کے بارے میں ہوگا آج جس نکتے پہ بات ہوگی وہ یونٹ نمبر چار یعنی ذات کے بارے میں ہوگی آج بات ذات پہ ہوگی لیکن حصہ پہلا ہوگا اگر ہم ذات کی بات کریں اس میں پہلے ہم دیکھیں کہ اس کا تارف کیا ہے ذات پاتھ سماجی سطح بندی کا ایک نظام ہے یہ ہندوستان سماجی کی جڑوں میں پنا ہوا ہے ساکھت اس میں پیدائش کے مطافق درجے بندی شامل ہوتی ہے اور کسی کے پیشے کا تائین ہوتا ہے شادی اور سماجی تعلقات اصولوں اقتدار اور ایک مقرر اسٹھ ہیں پابندیا جو ذات کے اندر سماجی رویے کو کنٹرول کرتی ہے ماہرین سماجیات نے ذات کی تاریف کی ہے ماہرین سماج جنہوں نے ذات کی تاریف اس تخلص سے کی ہے کہ مقامی طور پر جا بھی کہا جاتا ہے کوئی وراثتی انڈوگیمس گروپ جو عام طور پر مقامی ہوتا ہے اس کی ایک روایتی انجمن ہے جو ذات ہے اصل میں اگر ہم بات کریں ذات کی ذات کا وجود میں آنا ایک ایسا حصہ تھا کہ جو اُس زمانے میں کام کا اجدار اسے بانٹنے کے لیے ذات کا وجود میں آنا ایک اہم پہلو تھا لیکن جو ہی اس میں بہت ساری تبدیلیاں آئیں تو لوگوں نے کسی مخصوص تب کے قیسات اس کو منسلک کیا جب اس چیز کو منسلک کیا اور دیرے دیرے لوگوں کی تکلیفیں بڑھ گئی اور دیرے دیرے یہ وابال بڑھ گیا کیونکہ ذات بنائی گئی تھی ایک قسم کا ڈیویجن آف لیبر تھا کہ کام کاج کو کیسے بڑھ گئے ایک قسم کی ڈی سینٹرلائزیشن تھی کہ کام کاج کو کس طرح سے تقسیم کرے اور تقسیم کرنے کے لیے شعبے کے لوگ چاہیے تھے اور ان شعبہ ذات کے لوگوں کو اپنا اپنا کام کرنے کا افتیار دیا گیا جو ہی یہ کام کرنے کا افتیار دیا گیا لیکن دیرے دیرے اس میں بہت سارے معاملات پیش آئے اور یہ ایک وابال بن گیا اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ذات اب موجود دور میں ہمارے آئین میں بھی ایک بہت ہی خطرناک چیز مانی جاتی ہے اور اسے بہت ہی سنجیدہ سے حکمرانوں نے لیا ہے مہینی سماجہ نے ذات کی تاریف اس طرح سے کی کہا کہ یہ مقامی طور پر جاتی کہا جاتا ہے اور انڈوگیمس گروپ کہا جاتا ہے انڈوگیمس یعنی ایک گروہ لوگوں کا یہ اقصان آپس میں رشتہ رہتے ہیں جو عام طور پر مقامی ہوتے ہیں جو لوگ ایک علاقے میں راہ پزیر ہوتے ہیں اور جو اس جگہ رہتے ہوئے ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی کی ساتھ اسی عمل میں لاتے ہیں اس کی ایک روایتی انجمن ہے ذاتوں کے مقامی درجہ بندی میں ایک پیشبار ایک خاص مقام کے ساتھ ذاتوں کے درمیان تعلقاتے ہیں دیگر چیزوں کے علاوہ آلود ہی اور پاکیزی کی تصورات بھی ہیں اور عمومی طور پر زیادہ سے زیادہ ہم اہنگی کے تحت ہوتے ہیں جو ذات یہ ذات پاک کے نظام کی مثال شکل کی تعریف ہیں تاہم حقیقت یہ ہے کہ ذات پاک کے نظام کی ساتھ اور کام کرنے میں تاغیرات موجود ہیں جو بھی معاملہ ذات کے ساتھ پیشبار ہوتے ہیں وہ یقصہ قسم کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں اور ایک ایک مشہور اور معروض جو اس کی خصوصیت ہے وہ آلود ہی بھی ہے اور پاکیزی بھی ہے کیونکہ کئی درجے کے ذات کے لوگوں کو پاکیزہ کہا جاتا ہے اور کئی درجےوں کے لوگوں کو آلودہ کہا جاتا ہے جو عام طور پر ایک بڑی غلط بات ہے کیونکہ یہ سماج کو بانٹنے کی کوشش میں یہ ساری چیزیں لائی جاتی ہے لیکن اگر ہم تاریخ کی بات کریں تاریخ میں اس چیز کا رہنا ضروری تھا اور ذات پاک کی نظام ساتھ اور کام کرنے میں تاریخ تاغیرت موجود تھی اس کی نظریاتی تشکیل کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے کیونکہ ہر ایک گروہ کے لوگ جو ہوتے ہیں ان میں اپنے قسم کا ایک نکتے نظریہ ہوتا ہے اور وہ کسی چیز کو کسی پہلو کو کسی ایک نکتے نظریہ سے بتا لیتے اور اس چیز کو بتانا حالانکہ ضروری نہیں ہے روایتی طریقوں میں تبدیلی آئی جیسے ہم نے دیکھا کہ سماج میں کس طرح سے تبدیلی آئی روایتی تبدیلیوں کی وجہ سے لوگوں کی ساتھ اور لوگوں کی امیدیں نظریاتی ساتھ درجہ کی زمانوں کی باتوں میں ہی یہ چیز ہمیں ملتی ہے کہ زاد کا مطلب رنگ ہے اس نظریے کے مطابق رنگ کے لحاظ سے ہندو سماج کو چار اہم رکنوں میں تقسیم کیا گیا اور جو ہم نے دیکھا ویدک سماج میں کس طرح سے زاد کو رنگ بتایا گیا اور زاد کو رنگ بتانے کے بعد ہم یہ پتا چل جاتا ہے کہ ہندوستانی سماج کو چار رنگوں میں باٹا گیا اور چار اہم رکنوں میں باٹا گیا جن میں پہلا رکن جو تھا وہ ورنہ سسٹم کا پہلا حصہ تھا جس کا نام بھرمن تھا اور دوسرا شتریہ تھا تیسرا ویش تھا اور چو تھا شود تھا پانچ میر قسم کے اچھوٹ باہر پڑے ہیں ورنہ اسکیم کرتے ہیں یہ بنیادی طور پر محنت کی تقسیم پر مبنی ہے جیسا میں نے ابھی بات کی تقسیم کس طرح سے ورنہ سسٹم ایک ایسا سسٹم وجود میں تھا جو اسی لیے بنا تھا کہ کام کو بانٹا جائے اور محنت کی تقسیم کی جائے تا کہ اپنے اپنے شعبزات کے لوگ اپنا اپنا کام میں نمائع کار کردگی کرے اور نمائع طریقوں سے اپنے کام کو انجام دی پیشہ ہر وارانہ کے ارکان نے پادری کی طرف مختلف کام انجام دی یعنی ہندوستانی سواج چار اہم ورنو میں تقسیم کیا گیا تھا جس میں پہلا چیز برہمن ہے دوسرا شتریہ ہے تیسرا بیشیہ ہے اور چوتھا شدرہ ہے یہ بنیادی طور پر محنت کی تقسیم پر محنی دے پیشیہ جنگ جنگجو تاجر اور گلان ورنہ نظام کے اہم ہے کیونکہ یہ ایک آل انڈیا میکرو اسٹرپچر اسکیم فرام کرتا ہے اور یہی چیز آل انڈیا پورے ہندوستان میں ایک میکرو اسٹرپچر پیدا کرتا ہے جس کے اندر بے شمار ہے ذاتوں کی مختلف حالتیں پائیں جاتی ہے جو ذات ہیں اس میں مختلف شکلیں پائیں جاتے ہیں اور مختلف حالتیں پائیں جاتے کیونکہ ایک بڑا ایک چھوٹا اور ایک طبقے میں جانے ورنہ ہو چاہے شودرہ ہو چاہے ویشہ ہو اس کو بھی آپس میں بانٹا گیا تھا اور اس کو بھی اور اس کو بھی لوگوں نے بانٹا تھا کیونکہ جو ایک طبقے کا لوگ تھے اسے آپس میں ہی بانٹا گیا تھا کہ اس طبقے میں اگر وہ طبقہ سب سے بڑا ہے سب سے بلند ہے تو اس طبقے میں ہی جو اوپر کا ایک سطح تھا اسے معاذز مانا جاتا تھا ہر 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 ایک جو پہلو ہے اور ہر ایک نظام ہے اسے تقسیم کیا دیا تھا جس کے اندر بے شمار ہیں ذاتوں کی مختلف حالتیں پائی جاتے ہیں ایک ورنہ میں مختلف ذاتیں شامل ہو سکتی ہے ایک ورنہ میں مختلف ذاتیں شامل ہو سکتی ہیں مختلف ذیلی ذاتوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جیسے میں نے ابھی بھی کہا کہ جو ذاتیں ہے چاہے ایک بڑے درزے کی ذات ہو چاہے ایک چھوٹے درزے کی ذات ہو ان ذاتوں کو آپس میں ہی تقسیم کیا گیا کہا گیا کہ یہ ایک ذات ہے اور اس ذات کو کہا گیا یہ ایک ذات ہے اور اس ذات کو اپنی ایک انفرادیت ہے اور اس انفرادیت کی وجہ سے اس ذات کو تقسیم کیا گیا ہے جو رگوید ہے عام طور پر سکتے آیت کے نظام سے ملتا ہے رگوید جو ہے اس میں کہا گیا ہے ذات کے بارے میں کہ ورنہ نظام کی ابتدائی عظم کی قربانی سے دوئیے کہا گیا کہ ورنہ نظام کی ابتدائی عظم کی قربانی سے ہوئی ہے ہونا یا پرشونا قربانی کے بعد برہمن مو سے نکلا ہے بازوں سے شتریہ نکلا ہے اور رانو سے ویشیہ اور پاؤں سے شد اس طرح جو چار برنہ نمودار ہوئے ہیں الہی اصل سمجھا جاتا تھا اب ذات کی نظام کی خصوص جی از گورے جو ایک ماہرین سماج یاد تھے جی جی از گورے جو ماہرین سماج تھے انہوں نے 1962 میں نو مور خصوصیات کی نشاندی کی اور انہوں نے ذات کے بارے میں کچھ خصوصیات بتائی اور وہ خصوصیات ہمارے پاس ہیں جس میں ماسٹر کی طبقاتی تقسیم ہندو سماج مختلف ذاتوں میں بڑا ہوا ہے ذات کی رکنیت کا تعیم کیا جاتا ہے پیدائش سے نہ کی انتخاب اور کامیابیوں سے اس لیے ذات پاک کا درجہ کہا جاتا ہے جس کہ پیدائش ہی طور پر منصوب کیا گیا کہا جاتا ہے کہ ذات پاک کو پیدائش ہی طور پر منصوب کیا گیا یہ ذات پاک پہلے سے بنی ہوئی نہیں تھی اور ان ذات پاک کو بنایا گیا کیونکہ پھر جب پیدائش ہوئی تو پیدائش کے بعد اس انسان کو کہا گیا کہ آپ کی ذات یہ ہے آپ کی ذات وہ ہے یہ کہنے کے بعد اسے اپنا ایک رہنے کا ڈانچہ دیا گیا اور رہنے کے ڈانچے کے بعد اپنا اپنا کام دیا گیا اور دیرے دیرے یہ کام کے ساتھ وابستہ رہ کے پھر اس کے ساتھ اس کی جو روز مرہ کی زندگی کا بسر ہوتا گیا دوسری جو خصوصیت ہے وہ درجہ بندی کی ہے زاد زاد پاتھ کے نظام میں سماجی ترجیات کی ایک اہم مقصوص اسکیم ہوتی ہے جس میں ان کا احتمام کیا جاتا ہے سماجی اور رسمی درجہ بندی میں اونچ نیچ برطری اور کم طریقہ احساس درجہ بندی یا درجہ بندی سے بابستہ ہے جو درجہ بندی ہے اس چیز کا احساس رہتا ہے ایک انسان کو کی کون بڑا ہے اور کون چھوٹا ہے برہمنو کو سب سے اوپر رکھا گیا ہے درجہ 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 بندی کے اور رسمی طور پر خالیس یا آلہ سمارک ہوتے ہیں جو برہمن تھے انہیں اوپر مانا جاتا تھا اور انہیں ایک اونچ درجے کا نامور شخصیت مانا جاتا تھا انہیں آلہ شمار ہوا کرتا تھا انہیں چھوٹا نہیں مانا جاتا تھا انہیں سماج میں بہت بڑی قدر کی جاتی تھی درجہ بندی کے درجہ بندی کے اور رسمی طور پر خالیس یا آلہ شمار ہوتے ہیں اوچھوٹ سب سے زیادہ ناپاک سمجھے جاتے ہیں درجہ بندی کی سب سے نیچلے درجہ پر ہیں درمیان میں شط لیا اس کے بعد دویش ہے اس طرح ذاتیں ایک مخصوص حیثیت پر قابض ہیں ذات کے درجہ بندی کا مجموعی ٹریم ورک منع ہوا ہے کی ایک تاریخ ہے ایک تاریخ میں سب چیزیں عقص کی گئی ہے اور یہ ساری چیزیں عقص کر کے لوگ اسی چیز کو آگے بڑھا رہی ہیں اور ایک خصوص یہ کھانا کھانے اور سماجی تعمل پر پابند دیں کواید وزب کیے گئے ہے جو کھانے کی تبادلے پر حکومت کرتی ہے تو کھانے پینے کی چیزوں میں بھی کواید وزب بنائے گئے ہیں کیونکہ جو برامن ہے اس کے لیے الگ اصول ہے اور جشتری ہے اس کے لیے الگ اصول ہے اسی طرح سے چاروں طبقوں کے لیے الگ اصول ہے یہ اصول اس لیے ہے کہ کھانا کھانا مختلف ہو اور الگ ہو مختلف ذاتوں کے درمیان ہم اہنگی اور سماجی تا ہو وہاں ہے اس قسم کے کھانے پر پابندی جو ایک ساتھ کھائی جا سکتی ہے وصول کی جا سکتی ہے یا بدلہ جا سکتا ہے لادو کے درمیان ایک برہمن پکا کھانا قبول کرنے کرے گا یعنی سماجی تعمل کی جد میں حد میں ایک اہم کردار ہے کہ کس طرح سے کھانا کھانا اور کھانا کھانے کے پابندیوں میں زندگی کا گزر بسر ہوتا ہے شہری اور مذہبی مازوری اور مختلف ذاتوں کے مرات تشکرنز رسم میں ہر ذات کی دوسری ذات سے زیادہ پاک یا نا پاک سمجھا جاتا ہے اسطلاع کے احساس آلودگی اور پاکیزگی کا نظریہ تعلقات کو منظم کرتا ہے مختلف ذاتوں کے درمیان نمائع طور پر کی طرف سے مشکی ممنوعی ہنہ آل ذاتیں اپنی رسمی پاکیزگی سے منع کیا گیا مندروں کچھ ذاتوں کے ساتھ سائے سے آلودہ سمجھا جاتا ہے جسے جیسے کہ تامل تامل نادو سمجھا دیشنار یا ٹوٹی ٹیپر کو اپنی رفتار کی چوبیس قدموں تک مادود رکھنا پڑ پہلے زمانے میں ایک برہمن سے ہر ذات کی اپنی رسوم روایات طریقے اور رسومات ہیں اس کیا اپنا ہے گیر رسمی اصول زوابط اور طریقے کار مختلف ہے اور ایک خصوصیت ہے جو شادی پر پابندی آ رکھتی ہیں روایتی طور پر ہر ذات کا ایک پیشے سے وابستہ تھا ان کے درجہ بندی کی گئی تھی رسمی پاکیز گی اور ان سے منصرک آلودگی کی بنیاد پر آلہ اور ادنا پیشہ برہمن جو آلہ طرح عہدے پر پائز تھے ان کو مقرر کیا گیا مقدس عام حاصل مقدس علم حاصل کرنے کے اور سیکھنے اور انجام دینے کے پرائز قربانیوں پر پر ذات پاند کے نظام کے ضروری خصوصیات کی تفصیل ہے البتہ ذات پاند کے ڈانچے میں کوئی تاغیر نہیں ہے جیسا کی مختلف جیسا کی مختلف ہے رسمی طور پر ناپاک سمجھے جانے والی ذاتیں کئی گناہ معذوری کا شکار تھے اس کے لئے مثال کے طور پر انہیں عام سڑکو عوامی کمبو ہندو میں داخل ہونے پر مجبور کیا مندروں کچھ ذاتوں کے سائے کو آلودہ کرتی ہیں رواج کی طور پر ہر ذات ایک پیشے سے واپستہ تھی ان کی درز بندی کی گئی رسمی پاکیز گی اور ان سے منسل آلودگی کے بنیار پر آلہ اور آدھنا پیشہ برحمل جو آلہ ترین عہدے پر فائز تھے ان کو مقرر کیا گیا مقدس علم حاصل کرنا اور سیکھنے اور انجام دینے کی پرائز قربانیوں پر ذات پاک کے نظام کی ضروری خصوصیات کی تفصیل ہے آلودگی دانچے دانچے میں کوئی تاغیرت ہے جسے کے مختلف خطوں میں اس کے کام کرنے میں پایا جاتا ہے بارک کے ایک علاقائی حقیقت کے طور پر ذات کے درجے بنی کے مختلف نمون دیکھ سکتے رسم رواج اور برطاو شادی کے ذابطے اور ذات پاک کا گر زاد پاک کے درجے بنی کے مختلف نمون دیکھ سکتے ہیں رسم و رواج اور برطاو شادی کے ذابطے اور ذات پاک کا گر ہر ذات کی اپنی ذات کو نسل یا پنچائت ہوتی تھی جہا اس کی شکایتیں ہوتی تھی ذات کے ارکان کو سنا جاتا تھا ذات پنچائت کے رویے کو ریکار ریگولیٹ کر کر لی تھی ذات کے لوگ مقرر اصول اور منظور شدہ سماجی رویے کے مطابق ذنب کی درد کر دیتے اس ذات کے بزرگوں کے سربر سربراہی میں ہوتی تھی ان کاؤسلوں کو ایک اکتیار حاصل تھا کہ وہ سابقہ پنچائت پنچائت پنچائتوں کی طرف سے ان میں موکر ذکر قانونی اداروں کے طور پر تمام گاؤں والوں کے خدمت کرتے ہیں ذات سے قطع اگرچہ وہ ایک ہی اصولوں پر کام کرتے ہیں نظریاتی نکتے نظریات کے تاقی آئیے اسکولرز کے ذریعے استعمال کردہ انتساب اور تا ملانی نکتہ نظر کے جائز ذات پات کے نظام کو سمجھ نے کے لئے ذات سے متعلق انتشاب کا نکتہ نظر ذات کی مختلف کے لحاظ سے تجزیہ کرتا ہے ذات کے ناقبل تغیر خصوصیات ماہرینی عمرانیات جیسے جسے انگرو جے ایچ ہنٹن بندن اس نکتے نظر کو استعمال ہم ذرعے کرتے ہیں خصوصیات مندرجہ بلا حصے میں ذات پات کے نظام میں کی کچھ سیاحت شمال ہے گوری نے بیان کیا اپنی کتاب کاسٹ انڈ انڈیا کاسٹ انڈیا میں ہٹن نے کہا کی اس کی مرکزی خصوصیات ذات پات کے نظام انڈو گیمی ہے اس حقیقت کے گرد مختلف پابندیاں اور ممنوعات ہیں بنائے گئے ہیں مختلف ذاتوں کے درمیان تامل ان کے خلاف ورزی نہیں کرتا مختلف ذاتوں پر پابندی کی ایک اور اہم خصوصیات ذات پاک کے نظام جیسا کہ ہٹن نے دیکھا ہے پکا ہوا کھانا لینے پر پابندی ہے اپنی ذات کے علاوہ ہم ان سری نواز کی سات کا مطلب کرنے کا انتخاب کرتے ہے اپنی ذات کے علاوہ ایم سری نواز کی ذات سات کا مطلب مطلب کرنے کا انتخاب کرتے ہیں ان صفات کی بنیاد پر ذاتوں کی درمیان پیدا ہونے والے تعلقات اس طرح ذات کی شناخت کا ایک مترکہ تعلق متعارف کرایا ہیں متعامل نقطہ نظر اس بات کو مدنظر رکھتا ہے کہ ذات کو درحقیقہ درجہ بندی کیسے کی جاتی ہے مقامی تجارتی تجرباتی تناظر میں ایک دوسرے کے حوالے سے بیلی کے مطابق ذات پاک حرقیقہ اور شناخت علاہبی کے دو اصول اصولوں سے متعب ہے مقامی تجرباتی تناظر میں ایک دوسرے کے حوالے سے بیلی کے مطابق ذات پاک کے حرقیقہ اور شناخت علاہبی کے دو اصولوں سے متعہد ہیں اور دردے بندی بھی رسمی نظام سیاسی اور معاشی نظام کو اور لیب کرتا ہے بلی آج کے گاؤں بسی پاک خوالے سے اپنے نکت رضی وضاحت کی وہاں یہ دکھایا کی کس طرح پیسے پارہ میں ذات پار صورت کا بدلتی اور بندی ہے ڈی مون میں ایک تعامل میں ذات کے مطالعہ میں ایک نئی ذات کا اضافہ کیا نکتہ نظر ان کے مطابق ذات پار کے درج بندی میں مقامی تناثر کے کرادات ہیں اور شناخ لیکن یہ یہ منظمی دانچے کے نظریے کا جواب ہے جس میں توسی ہوتی ہے پوری ذات پار کے نظام پر ڈی مون کے لیے ذات ایک خاص قسم کے ادم مساوت ہے لیے درج بندی ذات کے نظام کی بنیادی قدر ہے اور درج بندی ذات کے نظام کی بنیادی قدر ہے یہ ہے کہ وہ قدر جو ہندو سماج کو مربوط کرتی ہے ذات کے مختلف پہلوں کا کہنا ہے ڈی مون خالص اور ذات کے درمیان مختلف مخالف کے اصول پر محمی ہے ان کے اندر موجود ناپاک پاک ناپاک سے بہتر ہے اور ہونا ضرور ہی ہے پہچیدہ یہ سماجی استعطام کی ایک نظام دونوں کے ساختی اقائے کے قادصہ درمیان تک تحزیز تحزیز جو ساتھ ساتھ درمیان پر تجزیہ کی سطح پر منصر ہو گیا ملوس سمجھا جاتا ہے مائرین جو ذات پاک کے ثقافتی نکتہ نظر کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے شروع سے ہی اسے استحقام کے ایک خود مختیاری عصوم کے ساتھ منصر منصر پایا جاتا ہے جن کے آڈے ہیں ادارہ جانتی عام اساوت سماجی نظام کے باشن بن شسماجی نقل حرکت کے احترام لبرل کی تقسیم کے ایک ابتدائی وسط کو کانونی حیثیت دی گئے بہامی تعلقات کے رسمی بنیادوں پر اور میار پر زور دیا گیا رسمی پاکیز گی یا نسلکاری کارگربی گی کے یعے پاکیز گی ذات ایک کے ساتھ منصر ہے ثقافتی نظام یا عالمی نظریہ کے خود مختیاری شک کے اس نقطے نظر کے تاریخ سماجی عدب میں ذات بہت پیچھے چلی جاتی ہیں اہم مفروضہ استقام کس اصول کے محض صرف ہندوستان میں بلکہ دوسرے معاشروم میں بھی ایک اہم مفروضہ نقطے نظر کے بارے میں جیسا کہ ہم بیووس کی تحریروں ڈیسائی اور بوس اور اے آر پریڈ گلٹ میں پائیں جاتی دوسرا یہ کی ایک سماجیاتی ایک ساختی حقیقت ہونا یعنی سماج کا حصہ ہونا ہے جب ہندوستان میں معاشرہ آلہ سطح پر تکامی کرے گا تو ذات پاعت ختم ہوگی سندکاری کی ساتھ کی ایک سادھ تفیید مزاد کا نظریہ یہ ہے کی ایک مثال ایک مثالی قسم کا درجہ بندی کا نظام بنداتا ہے اور اسے طرح ہمیشہ کے لیے موجود ہو سکتا ہے یا تو اکیلے یا بقائے باہمی کے دوسروں دوسری شکلوں کے ساتھ ماسٹروں میں یہ نکتہ نظر ماہرینی عمرانیات کے پاس ہے جو ساکتی کرتے ہیں ارتکائی لیتے ہیں سماجی استقام کے ارتکائی تاریخی نکتے نظر کے بجائے اس طرح ماہرینی عمرانیات کے درمیان پرک کیا جا سکتا ہے جو ذات کو ثقافتی سمجھ دے رجحان آدھا میں ہندوستان یا چاہے اس کا علم گیرو خواست اس طور طرح ایک بار جب ہم تمیز کرتے ہیں تو چار نکتے نظر منتقلی کلاس کے طور پر اُبرتے ہیں ذات اور طبقہ ہندوستانی ماسٹر میں ذات پات اور طبقاتی سماجی سدہ بندی کے دو مختلف شکلے ہیں اکثر ایک دوسرے کے ساتھ اور ریلی ہونے اور لیب ہوتے پائے گئے یوگ یوگندر سنگھ کا ذکر ہے کہ ہندوستان میں طبقہ اکثر ذات پات کس طبعہ ہوتا ہے جبکہ ذات کے طور پر سماج جاتا ہے ماروسی کو گروپ ایک سماجی طبقہ لوگوں کے ایک زمرہ ہیں جو جیسے سماجیان کی برادری یا ماسٹر کے دوسرے طبقات کے سلسلے میں ماشی ایسے تک پر سری پورم میں ذات اور طبقے کے متعلق کی بنیادی طور پر جنوبی ہندوستان نے پایا کہ ذات اور طبقے کے درمیان تعلق ایک متحرک رہنا ہے ایک روایتی نظام میں ساتھ ذات کے درمیان ساتھ ہم اہنگی تھی ایک متحرک رہنا ہے ایک روایتی نظام میں ذات اور ذات کے درمیان زیادہ ہم ہے کلاس لیکن طبقاتی نظام رفتر رفتر خود کو ذات سے الگ کرتا جا رہا ہے ساتھ تک گوئی بھی مختلف ڈگریوں کے ساتھ مختلف قسم کے کلاس پوزیشن یں حاصل کر سکتا ہے امکان کے لحاظ سے ذات کے ڈانچے میں کسی حیثیت کچھ بھی ہو البتہ ذات تب کے ذات تب کا طاقت کے ڈانچے سے بھی گہرا تعلق رکھتی ہے جس کے اکاسی ہوتی ہے جسمانی نظام جسمانی سسرم جسمانی نظام کی اسطلاح ہندوستانی سماجی بسریات میں مطارف کرائی گئی بلیم وائز اپنے امکام بی ہندو جسمانی سسٹم کے ذریعے اتر پدیش کے گاؤں کے مطالعے میں ہیں اس نے دریافت کیا کہ کس طرح مختلف ذاتیں ہیں سامان اور خدمات کے پیدا اور تبادلے میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کی معلوم ہوا کہ کچھ تادیرات کے ساتھ یہ نظام پورے ہندوستان میں موجود تھا اور پیشوارانہ ذاتیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ججمالی نظام ایک نظام ہے تقسیم جس کے ذریعے آلہ ذات کے زمین کے ملک خاندانوں کے خدمات فرام کیے جاتے ہیں مختلف نشری ذاتیں جسے بڑھی ہجام جادو دینے والا یہ مختلف ذاتوں کے گروہوں کے درمیان معاشی سماجی اور رسمی تعلقات کا ایک نظام ہے گروہ میں اس نظام کے گروہ میں اس نظام کے بدولت درمیان معاشی سماجی اور رسمی تعلقات کا ایک نظام ہے گروہ میں اس نظام کے تحت سرپرست اور خدمت کرنے والے ذات ہیں ذات کے بعد سے کسی پیشے کے ساتھ روایت ہی وابست ہی ہے ذات ایک دوسرے پر منحصر ہے ایک دوسرے کو خدمات حاصل کرنے کے لئے استعمال ہوتی خدمات کرنے والے ذاتوں کو کامن کہا جاتا ہے جب کی خدمات کرنے والے ذاتے کا ججمان کہا جاتا ہے فرہم کی جانے والے خدمات کے لئے خدمات کرنے والے ذاتوں کو نق یا قسم کی ادائی کی جاتی ہے انار چارہ قبڑے جانوروں کی مصنوعات جیسے دودھ مکھن وغیرہ راج کوت بہو مہار اور جاک شمال میں سرپس ذاتے ہیں اور کہا جاتا اور کما کم ریڈی اور لنگا یت جنوبی جسے لگیادت کہتے ہیں جنوبی خدمت کرنے والے ذاتوں میں حجام بڑھائی بڑھائی لوہار دوبی چمڑے کا کام کرنے والا وغیرہ ججمان کے تحت رشت مستقل اور موروسی ہے اسکولرز لیوس نے ذکر کیا کہ گاؤں کے اندر ہر ذات کا گھروا روایتی طور پر پابند ہے دوسرے ذاتوں کے خاندانوں کو کچھ میاری خدمات دینے کے لیے جبکہ مزید اونچی ذات والے خاندان نشلی ذاتوں سے خدمات حاصل کرتے ہیں اور بدلے میں نشلی ذات کے افراد کو اناج ملتا ہے ججمانی نظام میں پچھلی دائیوں میں بہت سے اہم تبدیل آئیں مینداؤ ہر ذات اس نظام میں حصہ نہیں لیتی اس کے علاوہ سامان اور خدمات پرہم کرنے والی اور ان کے خریدانوں سے تعلق رکھنے والی جرمانی ہے کہ اکانومی کا تعروف بھی تبدیلیاں لائی ہیں کیونکہ ججمانی نظام میں ادائی کی جاری ہے نکت کے بجائے مہربان قضبوں اور شہروں میں نئے معاقی آئے اور بہت سے پیشور ذات ان میں حصہ لینے کے لیے شہروں میں منتقل ہو گئی ہیں موقع بھی آئی ہیں کام کاج کے ربئیے میں آگ آئی گی ججمانی نظام کے روایتی ادارے کا جو اہم حصہ ہے کہ کبیل ہوتا گیا ایک ذات جو بنی تھی اس میں ایک طرح کا کام لیا جاتا تھا اور ان کاموں کو یا کو اجرت نقضی دی جاتی تھی یا تو ان کے بدلے کچھ کھانا پینے کے چیزیں دی جاتی تھی اور یہ چیزیں چلتی گئی اور یہ چیزیں چلتی رہی اور ان چیزوں کو چلنے کے بعد تب ہی پتا چلا کہ ذات میں نمائی تبدیل آئی کیونکہ ذات بنی اس لیے تھی کہ لوگوں کے کام تقسیم ہو جائے کوئی بڑا کام کرنے والا کوئی چھوٹا کام کرنے والا اپنے اپنے طرح کے کام کرنے میں مشہور تھا اور کام کرنے میں مشہور کے بعد اپنی اپنی چیزوں میں مشہور تھا اور انہیں کام دینے کے بعد کام تقسیم ہوا کرتا تھا چاہے زمین داری ہو چاہے کچھ کام ایسے تھے جو سرویسز میں آتے تھے اور انہیں کام کرنے کے بعد ان کی اجرت کا انتظار رہتا تھا ہے تو انہیں نقصان ہوا ہوتا تھا کیونکہ ان سے جو عجرت لی جاتی تھی وہ بہت مہنگی تھی اور ان کی پیداوار بہت کام تھی اور وہ سارے قصبے اور وہ سارے شعبجات جن میں اس چیز کا مطارف تھا کہ کونسی چیزیں کس جگہ ہو وہ بڑی ایک اہم کی اتار رکھتی تھی کیونکہ جو ماہری سیاد سماجیات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ذات ذات ایک دور میں ایک اچھی چیز تھی کیونکہ اس نے کام کو تقسیم کیا تھا اور یہ ایک دی سنٹرلائزیشن کا ایک اہم میں ساتھ تھا اور یہی وہ چیز ہے جس نے چیزوں کو تقسیم کر کے ان کو انجام دینے میں بڑا اہم کردار میں بات لیکن وقت کے ساتھ جب ان چیزوں میں ان ذات پاک کے معاملوں میں ایک تبدیلی آگی کی انہیں کچھ نام دیا گیا اور انہیں کچھ شکل اکتیار ہوئی وہ شکل ان کی اس لئے اکتیار ہوئی کیونکہ انہیں نام دیا گیا اور جب نام دیا گیا تو اس نام کی وجہ سے ان میں تبدیلیاں نمائی ہوئی اور تبدیلیاں نمائی ہونے کے بعد پھر یہ چیز ہوئی کی انہیں بہت سارے چیزوں سے ہٹایا گیا اور ان میں پابندیاں آئید ہوگی اور پابندیاں ہونے میں جو یہ چیز تھی کہ یہ اپنے کی کھانی گروہ میں شادی کر سکتے تھے کیونکہ انہیں شادی اپنے ہی گروپ میں کرنی ہوتی تھی کیونکہ یہ دوسرے گروپ میں شادی نہیں کر پاتے تھے اور یہ کہا چاہتا ہے کہ ریگوید میں کہ کاز سسٹم جو ذات پاک کا معاملہ ہے برہمن مو سے نکلا ہے اور جب وہ مو سے نکلا ہے جب وہ مو سے نکلا ہے تو اس کی ایک اہم خصوصیت ہوگی اس کی اہم خصوصیت تھی کہ وہ ایک قسم کا پادری تھا اور اس میں اسے بڑا اونچا مانا جاتا تھا اور اونچا ماننے کے بعد اسے سماج کے ہر طبقے کے فیصلوں میں اکتیار تھا اور وہ اکتیارات اس طرح کی تھے کہ کبھی کبھار ان اکتیارات کی وجہ سے انصاف کا جو تقاضہ ہے وہ خراب ہو جاتا تھا کیونکہ یہ ایک مسئلہ بھی ہو گیا تھا کہ انسان کی حقوق کی پامالی ہو رہی تھی انسان کے جو حقوق ہے انسان کے جو حقائق ہے انہیں ایک موجز طریقے سے انجام نہیں دیا جاتا تھا ان میں بس یہ چیز کہہ جاتی تھی کہ یہ جو نظام ہے یہ جو بنا ہے ہم اگر اس نظام کو کوئی ترگیب کرے یا کوئی تبدیلی لائیں تو آنے والے دور میں بہت سارے خرچات ہیں حالانکہ یہ چیز صحیح نہیں تھی حالانکہ یہ چیز صحیح بھی نہیں تھی اور ان چیزوں کے لیے آوازیں بھی اٹھی تھی اور جب آوازیں اٹھی تو ان آوازوں کو دبایا گیا اور یہی وجہ ہے ہندوستان کے آئین میں بھی انٹیچویلٹی کے خلاف ایک آرٹیکل شایع ہے اور وہاں پہ اس آرٹیکل میں بہت سخت سزا کے لیے کہانے ہیں کہ جو مختل گروہ کے لوگ ہیں چاہے وہ برہمان ہو چاہے وہ شدریہ ہو چاہے وہ دوسرے کے انہیں برابر مانا جاتا ہے اور انہیں مختلف نہیں مانا جاتا ہے کیونکہ یہ بھی بات تھی کہ خصوصی طور پر اگر انہیں مختلف مانا جائے تو اس کے لیے پھر ایک ریاست ذموار ہوگی کہ کس طرح سے یہ سماج کو اس طریقے سے دکیل رہی ہے کہ نقصانات بہت بہت زیادہ ہو رہی ہے اس لیے ہم نے جو درز دیا ذات کا وہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ جو ذات بنی اس کا معمور یہی چیز تھا کہ کام کو بانٹا جائے کام کو بانٹنے کے لیے یہ ذات کا سلسلہ شروع ہوا لیکن بنی نوہ انسان نے اس ذات کو اتنا خطرناک بنا دیا کہ ایک انسان اس کو اس طرح سے استعمال کرتا گیا کہ ایک خود ہی انسان ایک دوسرے کو زوال پذیر پستیوں میں لائے گیا اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے آئین میں اس بات کا ذکر ہے کہ اگر ہم ذات پاک کے معمور کو آگے بڑھائے تو اس سے ہماری مفاہمت کو بہت زیادہ نقصان ہے لہٰذا اس ذات کا ترضی معنی یہ ہے کہ یہ قوم کی اکاسی کرے ہے اور یہ جو رکوید سے بنی ہے اس سے لوگوں کا فائدہ ہو تاکہ کی جو کام ہے ایک دوسری چیزوں میں باتا جائے نمستے آپ کا شکریہ موسیقی